السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ ومن والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو ذر لا حول ولا قوة الا باللہ کسرس سے کہا کرو کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ ان سات نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے جو احمد مصطفی محمد مجتبا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی اسی طرح کی ایک روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے اس میں آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتا نہ دوں میں نے کہا ضرور بتا دیجئے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی ان کلمات کو کہنے سے بندے کو عرش والے سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے وہ اس کے خزانے کو حاصل کرنے کا اہل بن جاتا ہے اسی طرح سے وہ اس کی جنت کو پانے اور داخل کیے جانے کا حقدار ہو جاتا ہے لیکن یہ کلمات دل کی گہرائی سے کہے جائیں ان کلمات کے اندر ان جملوں کے اندر معانی کا خزانہ چھپا ہوا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صرف زبان سے کہنا مراد نہیں ہے بلکہ اس کے معانی پر غور کیا جائیں اس کے مطلب پر یقین رکھا جائیں اور دل کی گہرائیوں سے بندہ یہ بات فرمائے اور اپنی زندگی سے اس کا ثبوت دے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کوئی بھی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی کوئی بھی خیر ہم کو نہیں مل سکتی کوئی بھی شر ہم سے نہیں ٹل سکتی کوئی بھی نیکی ہم کر نہیں سکتے کوئی بھی گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہمارا نہ ہو جائے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے اس میں بندہ ہر طرح کی طاقت سے اور اپنے لئے ہر طرح کے دعووں سے بری ہو کر اپنا پورا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم فقیر ہیں خزانہ اللہ کے ہاتھ میں یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اے لوگوں تم اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے بینیاز ہے قابل تعریف ہے ہم کمزور ہیں طاقت اللہ کے ذریعے سے ہم کو مل سکتی ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا بندہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر غرہ نہیں کرنا چاہیے اپنے نفس کے فریب میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اگر ہمیں کوئی خیر ملی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی ہے اگر ہم کسی برائی سے بچے ہیں تو بچانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور آئندہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تب بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ کام اللہ کی توفیق سے اس کی مرضی سے اس کی طرف سے ہم کو جو طاقت ملے گی اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اسی لئے جب مؤذن حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح پکارتا ہے آؤ نماز کے لئے آؤ کامیابی کے لئے تو بتایا گیا ہے سکھایا گیا ہے کہ اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں جا سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نہ بخشے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فائضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کو بھول کر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کو فراموش کر کے اپنی چیزوں کے ضعم میں مبتلا رہتے ہیں اپنی طاقت اپنی قوات اپنے علم اپنے ہنر اپنی دولت اپنی شہرات اپنی عزت اپنی اولاد نخاندان اپنی چیزوں کے ضعم میں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت نہیں کرتے اللہ کے تعلق کو فراموش کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی کا موہ دیکھتے ہیں قرآن شریف نے باغ والے شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے جس کے دو باغ تھے اور اس کا ایک دوست تھا جس کے پاس دولت نہیں تھی یہ شخص جس کے پاس باغات تھے اور بڑی دولت تھی بڑے خدام اور نوکر چاکر تھے گھمند میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا انا اکثر منکا مال واعز نفرا میں مال میں تم سے بڑا ہوں خدام میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں تعلق والوں میں تم سے بڑا ہوں تمہاری کوئی شان نہیں ہے میرے آگے تو اس مومن شخص نے جس کے پاس مال و دولت نہیں تھی شہرت نہیں تھی ظاہری اسباب نہیں تھے لیکن اللہ سے تعلق تھا اس نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کم مال والا ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمہاری جنت سے تمہارے باغ سے اچھا باغ عطا فرما دے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سے اچھا باغ عطا فرمائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے باغ پر اللہ کی طرف سے آفت آجائے وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں آئے اور تم نے اس کو پھلتا پھولتا دیکھا لہلاتا ہوا دیکھا تو تم یہ کہنا چاہیئے جو ہوا جو ملا اللہ کی مرضی سے ملا اللہ کی توفیق سے ملا اللہ کے حکم سے ملا اس کے فضل سے ملا اور طاقت اور قوت اور ہر طرح کی خیر اللہی کے طرف سے آتی ہے اس کو سمجھایا لیکن وہ یہ نہیں سمجھا آخر اس کو دنیا میں بھی تباہی کا سامنا ہوا اس کا قارون نے کہا مجھے جو دولت ملی ہے وہ اپنے ہنر سے ملی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ اس کی دولت اور وہ زمین میں دھسا دیئے گئے فرعون نے کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں میرے نیچے سے نہرے بہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ کیا انجام ہوتا ہے اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کا اپنے کو خدا بتانے والوں کا اپنے کو طاقتور سمجھنے والوں کا بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ملا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملا اور جو ملے گا وہ اللہ کی طاقت سے ملے گا یہ نیک بندوں کا شیوہ ہے حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ سلام نے جب اللہ کا فضل دیکھا اور جب ان کی شان دیکھی اور ان کی بادشاہت دیکھی اور اللہ تعالی نے جو ان کو علم حُنر عطا فرمایا جب اس پر نظر پڑی تو انہوں نے فرما یہ میرے رب کا فضل ہے وہ مجھے آزمارہ ہے کہ میں شکر گزار بنوں یا ناشکرہ بنوں اگر کوئی شکر کرتا ہے اور اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے تو وہ اپنا فائدہ کرتا ہے اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے شکر کی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توقل تعالی اللہ لا حول اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہے ہیں اللہ ہی پر بھروسہ ہے طاقت جو بھی ملے گی جو بھی ہم حرکت کریں جو بھی ہم کام کر رہی گے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے اور اس کے تعلق سے اور اس سے مدد حاصل کر کر سکتے جب یہ پڑھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تمہاری حفاظت کر دی گئی تمہاری کفایت کر دی گئی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو گئی بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں اسی کا خزانہ ہے اس کلمہ میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے پاس کوئی دولت نہیں کوئی خزانہ نہیں سارے خزانے اللہ کے پاس ہے ذو العرش کے پاس ہے جب بندہ یہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خزانے ملیں گے اور وہ اس کے ذریعے سے اس یقین کے ذریعے اس اعتماد کے ذریعے سے جنت کے خزانے حاصل کرنے کا حق دار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی خیر ہم دیکھیں اور جو بھی ہمارے ذریعے سے اچھائی وجود میں آئے یا ہم کو جو بھی چیز حاصل ہو تو اس کے بارے میں ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ آگے کوئی کام کا ارادہ ہو تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے چاہے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے والحمدللہ رب العالمين و صل اللہ وسلم على نبیه الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین